یا لوگ اپنے آپ کو ایسی لعنت ہے ماں بین کی گالیاں ایم پی اے میں نے کوئی سکرن والوں گوہ میں یقین کوئی شرم آتے ہیں تو یہ کیسے جائیں گے مجھے تو خوف ہے کہ یہ گاؤں گاؤں میں کیسے جائیں گے لوگ ان سے تو با میں میں نے وہ لوگوں کا آٹھ دن مجھے ہو گئے ہیں میں آٹھ دن میں نارم نہیں گئے دولت پر قاضی احمد سکرن آپ کے سارے فنکشن کلچر والے یہ سارے میں نے ٹھین کی میں ایک ہفتے سے میں نے اتنا کام کیا ہے سمجھو یہ ورک پوری میں نے کر دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں تیسری بار کا تھا انشاءاللہ میں نے جو لوگوں کا یہ ایک ہفتے میں مونٹ دیکھا ہے لوگوں کی سوچ دیکھی ہے تو مجھے اللہ میں امید ہے کہ بارہ بجے یہ بدہ غریب آدمی یہ کامیاب ہوا آپ دیکھیں گے کہ بارہ ایک بجے کامیاب ہو جائے گی یہ بندہ انشاءاللہ میں نے بن جائے گا تو کس نوعیت کی دھمکیاں مل رہی ہیں کس حساب سے مل رہی ہیں اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہونے کے بعد سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی طرح پاکستان میں اور صوبہ سنگھ میں اور زلہ نوافشہ کے اندر بھی جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے مسلم لیگ نون بظاہری طور پر جس طرح سے اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے تو اسی حوالے سے سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کے جو اہم سابق ڈی جی ایف آئی ہیں بشیر میمن وہ ایک جس طرح پی ٹی آئی کے جانگیر ترین جہاز لے کے اترے ہوئے تھے وہ بھی اس طرح سے کوئی پلیٹ فارم لے کے اترے ہوئے ہیں اور مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو نون لیگ میں شمولیت کروا رہے ہیں اسی طرح کی ایک شخصیت اور ایک سینئر سیاستدان ایک موزز اور موتور گھرانے سے تعلق رکھنے والے انڑ برادری کے ایک سینئر سیاستدان اور گلام رسول انڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں میں حالی میں پی ٹی آئی سے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر شمولیت کر لی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نون لیگ کی طرف سے کون بھی اسمبلی کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے جس پر یہ آئندہ جو ہے وہ الیکشن لینے گئے سر السلام علیکم کیا حال چاہنا ہے سر آپ سینئر سیاستدان ہیں آپ کا ایک موزز گھرانے سے تعلق بھی ہے ابھی حالی میں آپ جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کی ہے سب سے پہلا سوال تو ایک عام آدمی کا یہی سوال ہے کہ سیاستدان مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں اور مختلف ان کی سوچ ہوتی ہے آپ اس بار جو نون لیگ میں شمولیت کی ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے جو آپ کو نون لیگ کی طرف لے کر گئی ہے بسم اللہ الرحمن بڑی مہربانی آپ نے اچھا سوال کیا میری سوچ میں نے ساری زندگی چھائی تالیس سال فورٹی سکس سال ہو گئے ہیں سیونٹی سیونٹ سے لے گراج تک مجھے سیاست دن ہو گئے ہیں میں نے عوام کی خدمت کی ہے میں اس کو عبادت سمجھ کے سیاست کرتا ہوں میں نے نہیں کوئی کرپین کی ہے نہیں کوئی میں نے اپنے گھر بنائے کراچی کا میرا جو گھر ہے وہ بھی سیونٹی سیون میں میرے وال صاحب نے لیا تھا سیونٹی سیون میں حکومت بھی نہیں تھی وہ مجھے پھر حصے میں ملا بابا نے دیا اس کے بعد کوئی ہمارا کوئی گھر کوئی فلیٹ کوئی چیز ہم نے نہیں دیا اب نائن میں کے بعد جو ملکی حالات ایک سر تبدیل ہو گئی اور ہمارے لئے اس پل ایک فارم پہ سیاست کرنی ہے مشکل ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا امام علی ریزنطار ڈسٹرکہ اور جو محنت کی ہم نے جو پی ٹی آئی کے لئے ہم نے بہت محنت کی دلو جان سے کی حالات کی وجہ سے ہمیں پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا ہے مگر میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا مگر اب میرے لئے دو راستے تھے یا تو سیاست کو خیرابت کہہ دوں اور گھر بٹ جاؤ زندگی بھر جو میرا دو ڈھائی سو سال سے گھرانا سیاسی گھرانا ہے اس کو دفر کروں وہ مجھ سے مشکل تھا کیونکہ میرا والد صاحب ہاں اگر زندگی ہوتا تو خوستہ میں چھوڑ بھی تھا وہ جب مجھے بڑا کر کے گیا بڑا بھائی میرا اور تھا مجھے اس نے پڑا گیا میری عمر اس وقت چوبیس سال تھی سیونٹی سیون میں چھوٹے میں چھوٹا میں پیا تھا پورے ہاؤس میں اب ایک باپ کی امانت دی ہوئی تھی اب میں بہت سوچ میں پڑ گیا کہ میں وہی خزمت کروں عوام کی حالانکہ بہت مشکل ہے نواب شاہ میں بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کہ نواب شاہ میں میں سیاست کروں اور مخالفت میں کروں ظاہر ظاہر کوئی دوسرا ہے نہیں تو یہ مشکل ہے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اب وہاں باپ کی ایک امانت ایک یہاں کے مشکلات آٹھ میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا پتا ہے آپ لوگوں کو اب میں نے کہا یہاں تو میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو قیامت کے دن بابا مرسے پوچھے گا کہ میں تو تم کو چھوڑ گیا تھا اپنے گریب لوگوں کے لئے تو آپ راستے میں کیوں بھاگ گئے تو میں نے یہ سمجھا کہ اب سیاست تو کرنی ہے اب کس پہ کرنی ہے کیا کرنی ہے تو چوائس ہی تھی پھر میں نے کہا انشاءاللہ تعالی وزیر اظم آ رہا ہے نواز شریف اس کی پرانی میں نائنٹی سیون میں اس کا ایم پیئے تھا برہو مسائن شبیر احمد شاہ اللہ اس کو جنرل دنسل کر رہی وہ ایم اے نہیں تھا یہاں سے ہم نے اس وقت اس کو دیکھا بعد میں مارشلہ لگی وہ جیل میں پڑ گیا بار جلاوطن ہو گیا اس کا اس میں ہمارے ساتھ کوئی زیادت اس نے نہیں کی ہم نے کی ہم کاف میں چلے گئے وہ تتائی نہیں مصیفت میں تھا حقیقت میں بے وفائی ہم نے کی ہم یہاں آ رہے ہیں وہ چلا گیا تو ہم نے وہی مصیفت وہی راستہ اپنانا تھا سیاست کا میں نے کہا ابھی نواز شریف کا جو پرانا ریکارٹ ہے سندھ کے لئے اس نے امنمان جو پر قرار کیا ابھی یہ سندھ حکمت جو گئی جو ابھی نگران آئی ہے چار پانچ ڈسٹنگ جو ہیں وہاں دیکھو پانچ شے بجے کے بعد موٹروے پہ بھی ٹریفک نہیں جا رہی ہے نواز شریف نے کراچے میں بھی یہاں کچھے کا ڈاکو کا جو اس نے خاتمہ کیا ہمارے لئے یہاں دولت پر تحصیل میں زمینے بھی اس نے آگے اس نے دی 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 گریبوں موٹروے پہ کام کیا اس نے بہت کام کی مگر اس کو وقت تھوڑا ملیا اگر پانچ سال ملتا ہے نا تو بہت آپ دیکھتے اس کے بعد وہ چلائے گا دائی پانے تین سال میں اب ہمیں امید ہے اور میں یہاں آپ کے توسط سے خاص دولت پر تحصیل کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے مجھے آپ جہاں جہاں بھی گیس نہیں ہے یہاں میں پیغام دے رہا ہوں جہاں لائٹ نہیں ہے جہاں سیمنالے کی ضرورت ہے مین مین جو سڑکے ہیں تو اٹھارہ بیس دپارٹمنٹ ہیں مرکز کے انشاءاللہ انشاءاللہ تیسری بار کا تھا انشاءاللہ میں نے جو لوگوں کا یہ ایک ہفتے میں موٹ دیکھا ہے لوگوں کی سوچ دیکھی ہے تو مجھے اللہ میں امید ہے کہ بارہ بجے یہ بدہ غریب آدمی یہ کامیاب ہوا آپ دیکھیں گے کہ بارہ ایک بجے کامیاب ہو جائے گا خدا نہ خاصتا ہے الیکشن ہے دو آدمی مقابلہ کرتے ہیں مگر پھر بھی نواز شریف وزیرز بن رہا ہے سکرنڈ کی میں نے تقریباً دائی سو پی ٹی آئی کے وقت میں سروے کروا دی تھی گیس کی وہ میرا فائل امران سوال گورنر کے پاس پڑا اس نے کام نہیں کیا وہ کسی دوسرے دندے پہ تھا اب وہ میرے پاس لسٹیں سکرن کی پڑی ہیں ابھی میں نے وزیر کو بھی دس در پہلے کہا تھا کہ مہربانی کرو اگر کچھ بھی ایسے ہیں تو مجھ بتاؤ مگر دولت پرو کی کوئی لسٹیں نہیں ہیں دولت پرو ابھی بھی کہتا ہوں کہ لائٹ اور سوئی کیس کہ مجھے گاؤں لکھوائیں میرے ٹیلی فون نمبر پہ 0300821 ڈبل سوز ڈبل ٹو پہ مجھے آپ واتسپ گاؤں کریں میں لسٹیں بنا کے ہفتے دس دن میں سروے کراؤں پندرہ بیس دن سروے میں لگ جائیں گے لائٹ اور گیس کی جیسے حکومت بنے گی یہ بندہ انشاءالہ وطالہ میں نے بن جائے گا وہاں بیٹھ کے میں یہ وعدہ کرتا ہوں وہاں واپس نہیں آگا اسلام آباد بیٹھ کے وزیراعظم صاحب سے یہ ساری سنکشن کروا کے دولت پرو کو میں ایک یہ برا گفت دوں گا اچھا سر یہ تو سارے ہی پلنگ جو آپ اپنا میسیج دے رہے ہیں یہ کنی طور پر الیکشن سے پہلے اس طرح کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ سب کریں گے اور آپ اپنے آپ کوئی میں جب بن جائیں گے تو آپ یہ ساری ایک پیغام دے رہے ہیں لیکن حقیقت کو اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپس پارٹی کی رہی ہے اس وقت بھی جو امیدوار ہیں اگر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں نے دو سو ایٹ آٹھ کی تو وہاں سامنے سید گلام مستوی شاہ صاحب ہیں جو پیپس پارٹی کے امیدوار ابھی بھی یہی ہے کہ وہی آگے الیکشن لنیں گے اسی طرح ایمپی کی سٹیٹ پہ گلام قادر چاندیو صاحب آئیں گے تو پیپس پارٹی خلاف آپ نے کیا حقمت عملی بنائی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ تاثر یہ تھا کہ راہو برادری یا اس طرح کی کچھ برادری ساتھ تھی جو مضبوط ان کے پاس ووٹ تھا اس لئے مہر جو ہیں وہ بھی پیپس پارٹی میں ہیں راہو برادری پیپس پارٹی میں ہیں یعنی آپ کے جو ساتھ دوستیں وہ بھی پیپس پارٹی کے اندر تو اس وقت دفعہ آپ کی کیا حقمت عملی ہوگی میں آٹھ اٹھارہ میں راہو صاحب میرے ساتھ کہاں تھی میں تو نہیں لڑا الیکشن پورا ڈسٹرک چلا گیا پیپس پارٹی میں مگر اپنے آپ سچ بدھاؤ ابھی راہو برادری مہر صاحب کے مہر کے ووٹ وہاں دولت پر میں قوم کیاں مہر صاحبوں کے ساتھ وہ سردار علی بورخان میرا بڑا ہے سنیں میں اس کو حقیقت میں سردار کا ٹیٹ کرتا ہوں کہ وہ سردار ہے مگر وہ مجھے بائیک سمجھتا ہے بوس بش خان مہر ہیں ہماری پچاس سال سے سنیں رشتہ ہوتا ہے احساس کا بھائی ہے کزن ہے احساس نہیں ہے تمہیں رشتہ نہیں ہے ہمارا احساس والا رشتہ ہے وہ اپنا برقلار ہے وہ بھی آزاد ہیں اپنے فیصلے میں ابھی پہ تو میں پیٹی میں تھا مہر صاحب جیٹی میں تھا اس میں کوئی جھگڑے کی یا کوئی نالاز ہونے کی تو بات نہیں ہے وہ بات ہی نہیں ہے مہر صاحب میرا بھائی ہے گوسمشگان میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں وہ تعلقات اپنے راو صاحب ہیں جی میرے بھتیجے ہیں مروم چاہ جائے اللہ داد رہو بابا والوں کے ساتھ کیسے رہا مروم حاجی غلام نبی اسا اللہ اسوال جنہ سے نصیب کرے وہ ہمارے تعلقات کیسے رہے ہیں یہ بھی میرے اولاد کی طرح رشتہ ہے اپنا باقی یہ ووٹ جو ہے نا اب ووٹ وہ ان بڑے روئوں کے کہنے پہ قوم جاگ چکے قوم چیز چاہتی ہے قوم قبدلی چاہتی ہے اب قوم جنہوں نے کام نہیں کیا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یار ہم نے تو نہیں کہا ہے نا یار لوگ اپنے آپ کو ایسی لعنت ہے ماں بین کی گالیاں ایم پی اے میں لیکن سکرن والوں کو ہمیں یقین کوئی شرم آتی ہے کیونکہ گولام قادر چاندے ہو بھی سمجھو میرا قزن ہے حقیقت بتا تھا جیسا فرسٹ قزن سمجھو سائنگ گولام ساتھو میرے ماتھے گا تاج ہے فرس کرو شبیر منز کا بیٹا ہے میں سیاسد الگ کہہ رہا ہوں وہ چاج پرال گان کا بیٹا ہے مگر یار مجھے بھی یقین کرو دکھ ہوتا ہے جب سوشل میڈیا میں اتنی نکھ دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں تو یہ کیسے جائیں گے مجھے تو خوف ہے کہ یہ گاؤں گاؤں میں کیسے جائیں گے لوگ ان سے تو با میں نے وہ لوگ مجھا آٹھ دن مجھے ہو گئے ہیں میں آٹھ دن میں نارام نہیں گئے دولت پر کازی احمد سکرن آپ کے سارے فنکشن کلچر والے یہ سارے میں نے ٹیم کی میں ایک ہفتے سے میں نے اتنا کام کیا ہے سمجھو ہے ورک پوری میں نے کر دی ہے تو میں جہاں گیا ہوں انہوں نے کہا سی آپ پہ چھوڑیں یہ ہمارے پاس آئے تو سہین ہے یہ آئے تو سہین ہے پھر پتہ لگے گیا تو کیسے جائیں گے یہ ان کے لئے آپ نے بتایا کہ عوام کے اندر اس طرح کی چیز ہے لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو جب یہ الیکشن کا ووٹ کا فیصلہ ہوگا تو وہ تو یقیناً ووٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جو ہے وہ سوپ باری تھے لیکن ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے ورک شروع کیا ہے تو آپ کو دھمکیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں تو کس نوعیت کی دھمکیاں مل رہی ہیں کس حساب سے مل رہی ہیں اور ایک تو ہوتا ہے ریاستی داروں کی طرف سے دھمکیاں ایک ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے وہ کیلئر کر دیں تھوڑا جیار دیکھو نا ریاستی یا یا پارٹی کی ہائے کمان یا ان سے مجھے دھمکیاں نہیں ملی گئے یا کوئی مجھے عدی فریال نے یا عاصف صاحب نے مجھے نہیں دیئے نہیں وہ مجھے دیں گے انشاءاللہ میں حاج امام علی کا بیٹا ہوں وہ چاچہ حاکم علی کے بیٹی اور بیٹے ہیں ہمارا اللہ آرام کرے شیاسی اقتلاف ہے ٹھیک ہے میں وہاں فٹ نہیں ہو سکتا ہوں میں سچ زیادہ ہی بولتا ہوں یہ دوازان آگئے یہ مسجھ بول رہا ہوں اور چاچہ حاکم علی اور بابا بڑے بھائیوں کی طرح دوست رہے تو کس حساب سے دھمکیاں مل رہی ہے وہ بتا دیں تھوڑا تھا وہ میری درخواستیں گئی ہیں وہ پتہ لگ جائے میں مناسب نہیں ہے کہ میں ادھر نام میں نے نام دے دیا ہے نہیں میں نے نام افیشلی دے دیا وزیر حضب کو پاکستار کے ہومنڈسٹر کو ہومنڈسٹر سندھ کو گورنر کو آئی جی کو ڈی آئی جی کو اس پی کو یہ درخواستیں چلی گئی ہیں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا میری حفاظت کے لیے مجھے کوئی موبائل یا مجھے پولیس نہیں دی تو میں سیاست الیکشن چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا اور مجھے پھر بھی یقین ہے اگر میں گھر بھی بیٹھ گیا اس دن ووٹ شیر کو پڑے گا نون کو پڑے گا غلام رسول جیتے گا انشاءاللہ آخری سوال یہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ ووٹ جو ہے وہ آپ کو ہی پڑے گا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں آپ کو ووٹ دے گی میرا زمین صاف ہے میرے سامنے جو کھڑے ہیں وہ سامنا نہیں کر سکیں گے وہ میرے بھائی ہیں وہ میرا کزن ہے میں ان کے لئے اور زیادہ کچھ نہیں پڑ سکتا ہوں مگر میں لازمی احساسی مخالف ہوں وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے مجھے پتا آپ بھائی نے کون تھا قربان تھا کون تھا اس نے کیا سوال کیا کیا تھا کہ سائن ہے نکال دیا یہ لوگوں سے کوئی چھپی ہوئی یہ بات ہے یہ کہاں چھپیں گے گناہم رسول احترام میں چانٹو صاحب کے عدب میں سائن کے میر شاہ کے عدب میں کچھ نہیں بولے یہ کیا یہ کیا ہے یہ میڈیا کہاں چھپ ہوگی لیکن غلام مصطفیٰ شاہ صاحب پہ تو ابھی دکھ کوئی ایسا کرپشن کا کیس ظاہر نہیں ہوا نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہوئی یار یہ کیا تھا یہ کیا تھا مرسے ستر ہزار ہے یہ کس کے خاتے بھی لگے گا وہ کس نے لیے آپ سے ستر ادا پٹواری جو تھے نا سپروائزر پٹواری وہ دس لاکھ ایک زمین ہے دہیں بہرے لاکھوں میں وہ جب جلسے میں آنگا نا تو نام بھی دوں گا سب کچھ دوں گا وہ یہاں کے جو انچار جائیں سپروائزر پٹواری بیس اکڑ زمین کے سیل سٹفیکے دے پندرہ لاکھ یہ تپے دار ہو رہی ہے جو پٹواری دار ہیں انہوں نے دس لاکھ دے دیئے ہیں پانچ لاکھ فائنل پہ وہ دے گا تو دے گا اور اس کی کوئی فیز نہیں ہوتی ہے فیز نہیں باگر کھرچی پانچ سو روپے لاتے ہیں ایک کردے تو بیس ہزار روپے ہوتا ہے دس ہزار پندرہ لاکھ یہ حساب کون دے گا ان کے گھر بن رہے تھے ایمینہ صاحب نہیں دیکھ رہا تھا اچھا اپنے میری گھر کو نکال آگیوں مجھے بتا مجھے نکال آگیوں مجھے بتا رہے ہیں اس کو نکال آگیوں جب نکالا تو جب وہ بنا رہا تھا تو کچھ نہیں دیکھا جب ایک ایک بالکل اتنا انجان آدمی تھا آنکھیں بند تھی تو پھر ہمارے قوم کے لئے کیا کرے گا قوم فیصلہ کرے نا یار وہ تو کھا پی کے اب یہ لیشان آنی دین ہے بیو دور سے وہ کام سارا وہ کر رہا ہے ابھی ایمینہ صاحب جائے گا کہے گا میں نے اس کو نکال دیا یار یہ یہ کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہے جو گریب مر گئے جو گندب ہیں مٹی ملا کے اور لوگوں کو کینسر ہو گئے یہ لوگوں کے جگر خراب ہو گئے اس کا حساب کون دے گا ان کے گھر تو بنے بنے گریب لوگ کتنے مر گئے پیپرز پارٹی کا یہ دعوی ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے جس طرح سے ابھی بیند انکرل سپورٹ پروگرام ہے خواتین کی مدد کی جاتی ہے اسی طرح سے ابھی جو حالی میں سیلاب آیا اس پر لوگوں کو کسٹے مل رہے ہیں ساتھ پہ چترہ گار میں نون لیگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب پرائیم منسٹر شہباز شریف تھا سندھ کے لوگوں کو کوئی اس طرح کا پیکج نہیں دیا اب کیا دیں گے وہ وہ تو پیپرز پارٹی رہے ہیں ساتھ سے تھے نا ہم تو نہیں تھے ہم تو پی ٹائی میں مخالب تھے پی ٹائی پیپرز پارٹی اس کی چین ہے پیپرز پارٹی کی حکومت تھی نا سندھ میں انہوں نے کیا وہ تو وہ تو ان کے اوپر ہے نا یہ تو اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے نہیں کہ اگر فرض کرو نون لیگ رہے ہیں تو اس کی ذمہ وار کیا گلام رسول ہے پی ٹائی ہے یہ آپ ہی پرز پارٹی ہے بتاؤ ایمین صاحب کو جو یہ سیلاب آیا تو اس کو اور اس کو عامر مقصیق صاحب کو دو کو وزیرزم نے ڈیکلر کیا کہ یہ دے گے مدد ہیں اور یہ سارا کچھ یہ ٹیٹ کہاں بکی رہے تھے یار کمال ہوا ہے یار چلے آپ میرے اوپر تو فرض نہیں دانا ہے میں نے ایک ایک گھر کو کھانا کیوں پہنچایا یہ کہاں چلے گئے تھے مجھے اس کا جواب صرف دے مطمئن کرے نا مجھے ضمیر میرا ضمیر جاگہ تھا کہ انہوں نے مجھے تین بار ایم پی کے آئے مجھ پہ بھی فرض آئے ابھی پدلا سال سے چلو میں مخالفت میں ہوں مر یار خدا نے مجھے دیا ہے اٹھارہ یونین کامسل میں کھانا پہنچانا اتنا کھرچہ ڈارٹسین موٹر سائیکل میرے بیٹے ریوو میں ڈارٹسین میں تیس دے گئے ہر گھر میں گورنمنٹ کے پیسے نام تھا بیندید صاحبہ کا وہ کوئی کسی کے پیسے ذاتی تو نہیں ہے ایک نام ہے پیسے تو فرض کرو نواز شریفہ وہ ختم کر دیتا ہے ختم ہو جائے گا نا اچھا در یہ آپ کی شمولیت نون لنگ میں ہوئی ہے آپ نے جس طرح سے سابق جو ہے ایم اے نے کے ایک ملازم کے حوالے سے بات کی کہ ان کا جو بھی کیا دھر آئے وہ ان کے خاتے میں ڈالنا چاہیے تو آپ اگر شمولیت نون لنگ میں کر لی ہے وہ آپ الیکشن میں لڑ رہے ہیں تو آپ کے اپنے فردن امام علی جو پی ٹی آئی میں تھے دوسرے شراد جو پیپس پارڈی سے تعلق تھے وہ بھی آپ کے ساتھ اب شاہر مل ہوں گے اس میں نون لنگ میں میرے بیٹے نہیں ہوں گے تو میں دھو نہیں ہوں گے تو جامورے دے بھلے سب کی مرضی ہے اب ان کیا ہے آخری کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے ہلکے کے عوام میں اپنے ہلکے کے پیغام یہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کو خدا نے ایک موقع دیا ہے تبدیلی کا اور ووٹ آپ کی امانت آپ کے پاس ہے یہ اس کرسو پہ آپ بٹھا دیں اب جا کے زمین پہ بھی بٹھتے ہیں ڈانسے بھی کرتے ہیں لوگ مر رہے ہیں مجھے تو افسوس ہے کہ تین سگے بھائی مر گئے خاص کی لوگیں ایک ڈانگے ٹوٹ گئی میں گیا ہوں مجھے بات نہیں کرنے چاہیے جب میں نے اس بیٹوں کے باپ کو کیونکہ میں بھی بہت زخمی ہوں نے یار میں بھی بہت زخمی ہوں جب میں نے اس کو اپنے بستر پہ ساتھ بٹھایا آپ جائے گے پیچھو میں نے اس کو بٹھایا ادھر میں نے ایک قرآن شریف کی آیت اس کو پڑھی جب اس کو تسلی اور خدا کا پیغام دینے کے لئے تو یہ کچھ حمد کرے تو مجھے رون آگے میں کوئی ڈرامے پاس اداکار یہاں ایسا ایک سیاستدان نہیں ہوں میں ایک خلا انسان ہوں مگر ایک حقیقت تھی مجھے اپنے دکھ یاد آگئے وہ سندھی میں کہا ہوتا نہیں پتھر پر آو سورہ سب کا پانچ جار ہوئے تو وہاں مجھے اپنے دکھم آگئے کہ تیر بیٹے یاد اس آدمی کا کیا روگا میں رویات اور رونے میں بات نہیں نکل سکے تھوڑا 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 کنٹرول کر کے پھر باتیں ہوئی اس کو سمجھائے میں نے کہا میں نے کہا سبر کرو تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے مر تم بھاگوانا بھی ہو بیس سال کا بچا گیا ہے تیری جنت ہوگئے وہ شہید ہوگئے تیری بھی جنت ہوگئی مرنا تو ہے تو وہ ہمارا ایم پی اے صاحب تیزت کرنے کے بعد وہ سکرن میں ایک فنکشن تھا وہاں ڈانس کر رہا ہے ناچ رہا ہے جوار اللہ دو تین میل پہ وہ گاؤں ہیں سکرن سے آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں آپ ڈانس کر رہے ہیں یار یہ تو ایسا نہیں کرو ایسا تو نہیں کرنا چاہئے تو ان کو کوئی پرواں نہیں گریب ہوگی پرواں ہوتی تو یہ اپنے ان کے منیجر اتنا کھا پی کے اتنے بڑے بڑے محل بناتے نہیں بناتے جی ناظرین آپ نے سینئر سیاستدان غلام رسول انر سے کھٹے مٹے سو سوالات ہم نے کیے وہ پوری آپ نے گفتگو سنی یقینی طور پر فیصلہ تو پھر بھی آخر میں عوام نہیں کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں نولک کو دیتے ہیں پیپس پارٹی کو دیتے ہیں پی ٹی آئی کو دیتے ہیں یا جو بھی جب وہی الیکشن میں شامل جمعاتے ہیں ان میں سے وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں وہ تو الیکشن کا دن ہی کرے گا پر جو خیالات تھے سینئر سیاستدان کے وہ ہم نے ان سے انٹریو کر کے آپ تک پہنچائے انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ کسی اور امیدوار کے ساتھ مل کر اور ان کے جو خیالات ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے شکریہ